اللہم صلی علیہ وسلم و مولانا محمد و علیہ وصحاب سیدنا و مولانا محمد و مدارک وسلم و صلی علیہ وسلم سید و سلام عباد رشیف فارج و سلام علیہ وسلم و مولانا محمد و مدارک وسلم و مدارک وسلم و مدارک وسلم و مرسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا کافتا للناس اعملت باللہ صدق اللہ مولانا عظیم مولانا رسول النبی الكریم والامین قَالَ اللَّهُ تَفَارَكَ وَتَعَالَى فِي الْكَدَامِ الْمَجِيدِ وَفِي شَانِ حَبِيبِهِ مُخْبِرًا وَآمِرًا اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ نُسَلُّونَ عَدَى النَّبِشِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللَّهُمْ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَولَانا مُحَمَّدِ وَعَلَىٰ وَأَسْحَابِ سَيِّدِنَا وَمَولَانا مُحَمَّدِ مَبَارِكَ وَسَلِّمْ وَسَلِّمْ وَسَلِّ عَلَيْهِ الصلاة والسلام عليك يا سیدی رسول اللہ وَعَلَىٰ لِكَ وَأَسْحَابِكَ يَا سَيِّدِي يَا حَبِيبَ اللَّهِ بَلَغَا نُعْلَى بِكَ مَالِهِ كَشَفَ الدُّرْهَا بِجَمَالِهِ حَسْمًا جَمِيعُ خِسَادِهِ صَلِّ وَالَيْهِ عَلِهِ يَا صَاحِبًا جَمَالِ وَيَا سَيِّدًا بَشَرُ يَا صَاحِبًا جَمَالِ وَيَا سَيِّدًا بَشَرُ مِنْ وَجْهِكَ الْمُنِيرِ لَقَدْنُ بِلَوْقَمَرُ لَا يَمْكِ مُسْتَنَا وَكَمَا كَانَ حَقُّ بَعْدَذْ خُدَا بَذَرْبُتُوِنِ قِسَرِ مَخْتَسَرُ سلام اس پر جس نے بے قصوں کی دستگیری کی سلام اس پر جس نے بے قصوں کی دستگیری کی سلام اس پر جس نے بادشاہی میں فقیری کی سلام اس پر جو امت کے لیے راتوں کو روتا تھا سلام اس پر جو امت کے لیے راتوں کو روتا تھا سلام اس پر جو فرش خاک میں جانے پہ سوتا تھا سلام اس پر جس نے اسرارِ محبت سمجھائے سلام اس پر جس نے اسرارِ محبت سمجھائے سلام اس پر جس نے پتھر کھا کر بھی پھول برسائے سدائیں درودوں کی آتی رہیں گے جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا خدا اہلِ سنت کو آباد رکھے آقا کا میلاد ہوتا ہے گا نسار تیری چہل پہل پہ ہزار میدیں ربی اللہول نسار تیری چہل پہل پہ ہزار میدیں ربی اللہول سوائے بریس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا لے گا محزز مکرم دوست و السلام علیکم مبارک اللہ مبارک اللہ میں مبارک اللہ پیش کریں سارے بزر سعودہ الہی بشک خاندر مامی انہیں دے بیٹے حاجی محمد راجہ خاندر راجہ خاندر حاجی امیر بشک حافظ شبیر احمد صحیح مٹو بھائی اور دیگر برادران مبارک بات در مستحق ہیں کہ انہیں پاک نبی اللہ پاک نبی محمد مصطفی آمد مرتبا صلی اللہ تعالیٰ نے صلی اللہ عنہ دی شان و عظمہ دی محفر سے جائیے میرے تو پہلے حضرت عظام آمار نام مفتی بحمد قلی منا جنبانی سے برا خوبصورت بیان فرمینے پہی ہیں دوستہ باب توجہ کرے سو میں لی اپنا ہی سارے لینا اجدہ پرگرام عظمت مصطفی آدہ پرگرام ہے شان مصطفی آدہ پرگرام ہے لوگ سوال کرے انہیں یار کتنہ لکھا ہو جائے ہیں میں تحران ہاں لوگ اندھی سوچ دے ہوتے لوگ اندھی علم دے ہوتے کہ آج بھی سوال کرے انہیں کتنہ لکھا ہو جائے ہیں اے پوچھو کہ کتنہ نہیں لکھا ہو جائے ہیں اے پوچھو کہ عظمت مصطفی آدہ تذکریں کتن کتن کائن ہی ہیں ہزارہ میری گاندو توجہ کرے سو میں حدیث انبارکہ بھی پیش کرے ساں سب تو پہلے میں آکھان اے چاہنا ملے دوستہ تو آج سالیکنو سوال اتھا کرے نہیں سالیکنو آج سوال کرے نہیں کہ عظمت مصطفی آدہ ملاد مصطفی آدہ تذکریں کتن میں تے کوئی جواب لینا شان مصطفی آدہ عظمت مصطفی آدہ تذکریں فقط دنیا دے وچ نہیں اجا قینات وجود دے اندر نہ آئی ہائی اجا آدم علیہ السلام دے تخلیق نہ تھائی ہائی پہلا عالم ہا عالم ارواح عالم ارواح دے اندر بھی عظمت مصطفی آدہ تذکریں عالم ارواح دے اندر یہ میرے موضوع بڑا طویل ہے صرف تو کوئی سامنا چاہاں دا عالم ارواح دے اندر رب دا پاک کلام گواہے وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِنْ إِسَىٰ قَرْنَا بِجِينَ لَمَا آتِئِتِكُمْ مِنْ كِتَابِ وَحِكْمَةٍ سُمَّ جَاكُمْ رسول مُسَدِّقُ لِمَا مَعَكْمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْسُرُنَّ قَالَ اَقْرَتُمْ مَا خَذْتُمْ عَلَىٰ ذَالِكُ مِسْرِي قَالُ اَقْرَنَا قَالَ فَشَهَدُوا وَعَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ آیت مبارکہ دی تفصیل وچ نئی میندہ وضعات وچ نئی میندہ ورنہ ہکو ٹائم آیت مبارکہ دے اندر تیویسی اے آیت مبارکہ علماء نے فرمائے ای آیت دے و جڑی شان حضور دے بیان کیتی گئی اے دنیا دی شان نہیں اے آلام ارواح دی شان ہے اے دنیا دے تذکر ہے نہیں ای آلام ارواح دے تذکر ہے آلام ارواح دی اندر رب رسولیت نبیین کو سڑا کے رب فرمینا پھئے اے میرے نبیوں اے رسولوں میں آخری نبی بھی جے ساں تُساں سارے دے سارے نبی سارے دے سارے رسول ہوں آخری نبی دے ہوتے ایمان کے نب اور ذات ذات مصطفی محمد رسول اللہ دی ذات آدم علی صلی اللہ علیہ وسلم دی تخلیق تھا یہ آدم علی صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان اقدس دے ہوتے لج پال نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی شان عظمت آدم علیہ وسلم کنو گھن کے عیسی علیہ وسلم دی ذات اقدس تک ہیک لکھ چوی ہزار پیغمبر کمو بیش ہر نبی دی زبان دے ہوتے ازمات مصطفی محمد ہر نبی دی زبان دے ہوتے شان مصطفی محمد زمداری نالگال از کرنا پیا ہر نبی دی زبان دے ہوتے تُساں فقط ساکو رکے نوے او لج پال نبی محمد رسول اللہ ازمات اللہ او نبی ہن جہنگا شانہ رابو وی بیان کریں رابو دے رسول وی بیان کریں اللہ او نبی اللہ او نبی رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ رہی دی سیدی مرشدی آلہ میں اروہ دے اندر حضور دی عظمت شان اور توجہ کرے سو ایک آلم آلہ میں اروہ لجہ آلہ میں دنیا جہنگا چیزاں آگئے ہیں ایک آلہ میں رحمے ماں دا پیٹے ماں دے پیٹے دے اندر بھی بچہ سونے مصطفیٰ دے تذکرے کرے اندر تو آلہ اپنا ہمالا چاہدے ماں یعنی اپنا ہمالا چاہدے ماں جڑی گال سمین دے اندر آوان جے بے شمار بزرگان دین انہیں دے سی روایات موجود ہیں کہ جب لے پیدا تھے بولنے دے قابل تھے استاذ کنوں گئے ہیں استاذ بسم اللہ پڑھائے ان بچے نے پندرہ سپارے سنا لیتن استاذ حیران تھی گئے کہ ان بچے نے اجھا پہلی دفعہ درس وچندہ پئے خواجہ مہیند دین چیستی اجمیری رحمت اللہ علیہ حضر غوثی آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگر بزرگان دین خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ اے بچہ آج درس وچندہ پئے اور پندرہ سپارے سنیندہ پئے سوال کتا گئے کہ تھا کو پندرہ سپارے کی میں یاد ہن میں کو پندرہ سپارے ان طریقے نہ لیاد ہن میں امہ دے پیٹ دے اندر ہاں می میری امہ تلاوت کرن دی ہائی میں پیدا تھی ہاں میری امہ چکی چلن دی ہائی میں امہ دے پیٹ دے اندر یہ سپارے سنیندہ می امہ پندرہ سپارے اندی حافظہ ہائی اور امہ چکی چلن دی ہائی پندرہ سپارے اون وقت بھی سنیندہ می امہ کنو سن سن کے میں یاد کی تیمی وہ جرے پندرہ سپارے وہ بچے نے پڑھن انہاں پندرہ سپارے اندر وچ عظمتِ مصطفیٰ بلکہ پورے قرآن دے اندر عظمتِ مصطفیٰ ہے علف کنو والناس تک پورا قرآن لج پال نبی قل قینات دے سردار نبی صلی اللہ علیہ وسلم آدھی عظمت بیان فرمنا پئے شدہ مدہ زبرہ زیرہ شان تیری وچ آیا آما لوکا خبر نہ کائی خاصاں رمضان پا ہے اے ہر قین دی سمیل چامنالی گال نہیں ہے عظمتِ مصطفیٰ ملادِ مصطفیٰ دا جلسہ کرنا اے ہر قین دی سمیل دیوچ نہیں محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بولاتے ہیں جے کو سونا متھے لاوے او محفلِ ملاد سجینے جے کو سونا متھے نالاوے او کیڑے کڑھے لے اوہی جلسے وچ ناو سی جے کو پاک نبی دی ذات نال محبت ہو سی اوہی جلسہ سجے سی اوہی جلسے وچ آو سی اللہ دے پاک نبی آدم علیہ السلام دی تحلیق تھائی آدم علیہ السلام نے پاک نبی علیہ السلام دی شان بیان کی تھی عظمت بیان کی تھی آپ جرے دنیا تو ونجل لگے آپ نے اپنے بیٹے شیس علیہ السلام انہیں کو اپنا نائب بنائے انہیں کو اپنا خلیفہ بنائے جرے والے آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے شیس علیہ السلام کو اپنا نائب بنا کے کیا آکھے اپنا نائب بنا کے کیا آکھے آئے میرے بیٹے میں دنیا تو میں پردہ فرمیدہ پیان آئے میرے بیٹے تو میرے بعد میرا نائب ہی میں تو میرے بعد میرا خلیفہ ہی میں جراد نبو عددہ رب نے جو ہم تاج میں کو عطا کی تے وہ تاج میں تے کو عطا کی تی میں نا ای تاج کو مضبوطی دنال پکر گھنی اور آئے میرے بیٹے جرولے تو اللہ دا ذکر کرے اللہ دے ذکر دنال نام محمد دا ذکر ضرور کرے شیش علیہ السلام نے پوچھے اببا جان اللہ دا ذکر تکران اللہ دے ذکر دنال نام محمد دا ذکر آدم علیہ السلام نے فرمایا میرے بیٹے رب کریم نے جرولے میں کوئی پیدا کی تے سب تو پہلے میری نگاہ آج دے اتے گئیے آج دے اتے اللہ دے نا دے نال نام محمد رب کریم نے میں کوئی جنت دے اندر داخل فرمائے جنت دے اندر گیاں جنت دے ہر ہر بالا خانہ دے اتے اللہ دے نا دے نال نام محمد جنت دے ہر ہر ستوم دے اتے نام محمد جنت دے ہر درخت دے ہوتے نام محمد 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 دے ہوت اعلیٰ حضرت نے فرمائے ذکرِ خدا جو ان سے جدا چاہو نجدیو توجہ کرے سو ذکرِ خدا جو ان سے جدا چاہو نجدیو واللہ ذکرِ حق نہیں کنجی سکر کی ہے نہیں سمجھائی کوئی گا ہوا آخر صبح اعلیٰ حضرت نے فرمائے اجرہ تُسا نکھیڑا کریں دے ہوئے نا اللہ دے ذکر تُو محبوب دا ذکر جرہ الگ کریں دے ہوئے اجرہ نکھیڑے کریں دے ہوئے تُسا نا دے ہوئے تُوہیدی ہے اجرہ پیغام پریں دے ہوئے اعلیٰ حضرت نے قسم با خدا جڑائے کم کریں دے ہوئے ایو کم تھا کو جہنم دے اندر گھنوے سی قرآن پڑھو پورا قرآن پڑھ دے ہوئے وَعَتِيُ اللَّهُ وَعَتِيُ رَسُولِ جتا اللہ دا ذکر ہو سی اتا اللہ دے ذکر دے نا اللہ میں محمد دا ذکر ظرقانی دے روایت پاک نبی علیٰ حضرت نے جبریل امین ملکہ وعائے اور جبریل امین نے آکر پوچھا صل اللہ علیہ وسلم پاکو علیٰ علیہ وسلم پاکو علم ہے کہ ربی کریم نے تھوارا ذکر کی میں بلاند کیتے پاک نبی علیہ وسلم نے فرمایا اللہ خوب جان دے کہ رب نے میرے ذکر کو کی میں بلاند کیتے جبریل امین نے جواب دکتے یہ رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم رو فرمیں دے اذا ذکر تو ذکر تم آئی اے محابو میں پھر ذکر کو ای طریقہ بلند کی تے جتاں جتاں میں راب دا ذکر اسی اتاں مصطفیٰ دا ذکر راب نے تے ذکر بلند کر دیتے لیکن مر کا گھٹا ہوں ہم دی کوشش کرے ماشاءاللہ اللہ اکبر راب نے ذکر بلند کر دیتے اور ہمیشہ ہمیشہ لاج پال دا نبیدہ ذکر بلند دی را سی اگر توجہ چاہو تو میں قدیس سنبار کا پیش کر آدھی جلی محفل سجائی بیٹھے ہیں اے محفل سجاؤنا اے پاک نبی دیوی سنت ہے پاک نبی دی سہابہ دیوی سنت ہے عظمت مصطفیٰ بیان کرنا پاک نبی دی سنت ہے پاک نبی دی سہابہ دی سنت ہے نبی دی شان سننا اے پاک نبی دی سنت ہے پاک نبی دی سہابہ دی سنت ہے جیرا جلسہ آج ایسا کرنے پہ ہیں ایو جائیں جلسے سہابہ بھی کرنے ہم انداز ہر قیدہ مختلف ہے پوری دنیا دے وچ عظمت مصطفیٰ دی جلسے تینن انداز مختلف ہے جامع ترمزی دی روایت ہے دارمی دی روایت ہے بڑے جریر القدر سہابی حرط عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ تو حدیث مبارکہ روایت ہے اے حدیث مبارکہ پیش کر کے تو ایک مبارک بات دے کے میں اجازت چاہ ساں توجہ کرے سو سہابہ ایک مقام دے اتے کٹھے تھے بیٹھے محدثیر نے فرمایا شاید مسجد نبی ہے شاید کوئی بیا مقام ہا سہابہ کٹھے تھے بیٹھن اور سہابہ کٹھے تھی کہ کیا بیٹھے کرے دن سہابہ کٹھے تھی کہ نبی جانشانہ بیٹھے بیان کرے دن ایک سہابی نے خطاب فرمائے سہابی نے فرمائے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنائے ابراہیم علیہ السلام دے شان ودی پاک کلام دے اندر اللہ دے پاک نبی ابراہیم علیہ السلام دے تذکرہ آپ دے قربانی دے تذکرہ خانہ کعبہ کو بڑاوان دے تذکرہ آپ دی تبلیغ دے تذکرہ آپ دے بلند بقام آپ اللہ دے خلیل ہیں ایک سہابی کھڑے تھے اوہ ابراہیم علیہ السلام دے شان بیان کرتی ہے اوہ سہابی بہگن وقال آخرو موسیٰ قلمت اللہ ہے موسیٰ قلم اللہ تکلیمہ بے سہابی کھڑے تھے اوہ اللہ دے پاک نبی موسیٰ صلی اللہ علیہ السلام دے شان بیان فرمائیے کہ موسیٰ صلی اللہ علیہ السلام دے شان بلند ہے اوہ کوہی تورتے وان کے رابنا لہم کلام تھی دے ہن اللہ نال وان کے گالیں کریں دے ہن اوہ سہابی نے موسیٰ صلی اللہ علیہ السلام دے شان بیان کرتی ہے والاہ سہابی بہگن والے ہے کہ بے صحابی کھڑے تھی گن اُن صحابی آکے آدم صفی اللہ آدم علیہ السلام دیشان آدم علیہ السلام کو رب کریم نے انسانیں دے جو سب تو پہلے پیدا کیتے اور رب نے آپ کو نبی بنا کے بیجے آپ دیشان بلند ہے آپ دے تذکرے کتے صحابی نے بے صحابی کھڑے تے اُن صحابی آکے فَعِيصَىٰ رُوحُ اللَّهِ وَقَالِمَتُهُ عِسَىٰ صلی اللہ علیہ السلام دی کو پیدا کیتے اما مریم دے بیٹی ہن عیسیٰ صلی اللہ علیہ السلام دے تذکرے قرآن دے اندر آپ دے موزاد دے تذکرے قرآن دے اندر اللہ دے پاک نبی عیسیٰ صلی اللہ علیہ السلام دی ایشان ہے آپ کنو کور دے مرض آلے برس دے مرض آلے کینسر دے مریض لا علاج بیمار لوگ آپ کنو اندے ان آپ سلوات رکھے نین اللہ شفاہ آتا فرمو ہزاریں دی تعداد دے اندر لکھیں دی تعداد دے اندر مریض آن دے ہن اگر کوئی شخص نہ آس گیا آپ اپنا کرتہ آتا فرمین دے ہن آپ دا کرتہ لوگ چاہویں دے ہن مریض کو لین دے ہن اللہ شفاہ آتا فرمین دے ایسی حابہ شانہ بیان فرمین دے بیٹھے پاک نبی علیہ السلام قل قینات دے سردار نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخو دے سن دے پہن صحابہ نے جو نبی اندر شانہ بیان کی تے قل قینات دے سردار نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف گھننے آپ جو قریب تھے او محفل دے او مجلس دے فدنا عالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا علیہ السلام جرولے انہیں دے قریب تھے پاک نبی علیہ السلام نے جرولے دیتھے میرے صحابہ انبیاء دی شان میں ٹھبیان کریں دن نبیئے دا عظمتہ میں ٹھبیان کریں دن آقا و مولا محفل وچ نہیں آئے آقا و مولا او ڈھر تھی کے سنن دے رہ گئن آقا و مولا تشریف گھننہ میں صحابہ چپ کر وننہا صحابہ دی جورت نہ تھی ویہا حضور دے سامنے گفتگو کرن دی ہی بستے پاک نبی علیہ السلام او ڈھر کھڑے رہ گئن صحابہ بیان کریں دے رہ گئن کل قینات دے سردار نبی چاہ دے ہن میرے صحابہ نبیئے نشانہ بیان کریں دے رہ گئن میں محمد سنن دا رہ گئن والا پاک نبی تشریف گھننہ میں فیل دے اندر حضور جیرے والاین حضور نے کیا فرمائے حضور نے فرمائے حضور نے فرمائے میرے صحابہ نبیئے نشانہ بیان کریں دے بیٹھی آئے جلے خوش تھے بیٹھی آئے تُساں بیان کریں دے بیٹھی آئے میں نبیئے سنن دا پیامی میں نبیئے خوش دینا پیامی اے میرے صحابہ ابراہیم خلیل اللہ اندالی میں ہے موسیٰ قلیم اللہ اندالی میں ہے عیسیٰ روح اللہ اندالی میں ہے آدم صفی اللہ اندالی میں ہے لیکن سن گنو اللہ وانا حبیب اللہ کوئی خلیل ہے کوئی روح اللہ ہے کوئی قلیم اللہ ہے کوئی صفی اللہ ہے میں حبیب اللہ ہوں میں اللہ دا محبوب ہوں اللہ نے میں کو اپنا محبوب بنائے اللہ نے میں کو سب تو اچھی شان عطا فرمائیے رب نے میں کو اچھا مقام عطا فرمائے میں اللہ دا محبوب ہاں اے میرے صحابہ کل قیامت الدمہار معاشر دے میدان دے اندر سب تو پہلے شفاعت میں کروے ساں اللہ میری شفاعت قبول کرے سی میری شفاعت دے نال اللہ سب کو جنت دے اندر دا کرنے فرمائی ساں اے میرے صحابہ کل قیامت الدمہار پاک نبی نے فرمایا سب تو پہلے جنت دا دروازہ میں کھلوے ساں اور سب تو پہلے جنت دا دروازہ میرے باستے کھولیا ویسی اور میں نبی کلھانا ویساں اپنے غریب امتے کو اپنے نال گھنکے لیسا پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ جڑے لوگ انبیاء رسل جڑے میرے تو پہلے آئیں اور جڑے میرے تو بعد حسن جڑے میرے تو پہلے آئیں اللہ نے میں کوئی سہارے دے اتے عزت تعاف فرمائیے اور جڑے میرے بعد حسن اللہ نے میں کوئی انہیں دے اتے لی عزت تعاف فرمائیے عزت دا تاج رب کریم نے سارے پاک نبی کو پوا کے بھیئے پاک نبی علیہ السلام نے فرمائے پاک نبی علیہ السلام نے فرمائے اے میرے صحابہ میں دنیا داوی سردار ہاں میں عام انسان دا نہیں بلکہ میں نبیت رسول داوی سردار ہاں اے میرے صحابہ کل قیمت اللہ ہاروی اولاد آدم دا سردار میں محمد ہو ساں رب کریم نے دنیا دا سردار ہی میرے پاک نبی کو بنا کے بھیجے اور آخرہ دا سردار ہی رب کریم نے میرے پاک نبی کو صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا خدا اہل سنت کو آباد رکھے آقا کا میلاد ہوتا رہے گا میں حدیث توالے سامنے بیان کیتی ہے میں پہلے تو کوئی سمجھا چکیا ضرور سمجھ دے اندر آ گیا ہوسی جلی میں حدیث بیان کیتی ہے یہ صحابہ بیان کیتی ہے پاک نبی سنے پاک نبی بیان کیتی ہے یہ صحابہ سنے اسا یہ حکم کریں دے ہیں یا سن دے ہیں یا سنویں دے ہیں سن کے سنوا کے اسا صحابہ دے سننا تیوی عمل کریں دے ہیں پاک نبی دے سننا تیوی عمل کریں دے ہیں